موسیقی اس لیسن نوی میں آپ لوگوں کو کچھ اور مزے کی ٹپس اور ٹکنیکس بتانے والا ہوں جن کو استعمال کر کے آپ لوگ پیکجنگ کے اندر بہت آسانی سے بہت خوبصورت ڈیزائنز بنا سکتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور جانتے ہیں اس لیسن کی ہماری پہلی ٹکنیک یا پہلی ٹپ تو وہ ٹکنیک جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسیڈر سٹائلائزیشن سٹائلائزیشن سے مراد کیا ہے جب بھی ہم گرافک ڈیزائن میں کوئی بھی چیز معمول سے تھوڑا سا ہٹ کے بناتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ سٹائلائز طریقے سے کوئی چیز جو ہے کوئی گرافکس یا کوئی آرٹ ورک جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے جیسے آپ لوگ بہت ساری الیسٹریشنز دیکھتے ہیں جن کے اندر ہیومن فگر بنایا گیا ہوتا ہے لیکن وہ ایکچول ہیومن فگر جیسا نہیں ہوتا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تھوڑا سا سٹائلائز وے میں اس کو بنایا گیا ہوتا ہے تو یہ ہوتی ہے سٹائلائزیشن جب ہم معمول سے کسی چیز کو تھوڑا سا ہٹ کے بناتے ہیں تو وہ سٹائلائزیشن کے زمرے میں آ جاتی ہے اچھا پیکجنگ کے اندر سٹائلائزیشن کا کیا رول ہے بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک آپ کو میں اگزامپل دکھا رہا ہوں یہ ایک بہت ہی زبدیس دیزائن ہے ایک سٹائلائنگ کریم کی پیکجنگ کا جو سٹائلائنگ کریم ہم لوگ اپنے بالوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں جب ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی ایونٹ وغیرہ کے لیے یا کہیں جانے کے لیے تو یہ بالکل وہی پروڈکٹ ہے اور اس کے پیکج کا یہ ایک دیزائن آپ کے سامنے موجود ہے اچھا اس دیزائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سائیڈز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پہ ایک سائیڈ پہ ایک سٹائلائنگ سا کریکٹر ریلسٹریٹ کیا گیا ہے ایک فیس ہے اور اس کے ساتھ اس کے بال ہیں جو کہ بکھرے ہوئے ہیں اور وہی بال جو ہیں وہ بکھر کے جو ہماری پیکجنگ ہے اس کے دوسری سائیڈ پہ بلکہ چاروں سائیڈوں پہ جو ہے وہ باقی تمام تینوں سائیڈز کے اوپر بھی وہی بال جو ہیں وہ گئے میں ہیں اور یہ تھوڑے کرلی سے ویوی سے جو بال ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کریکٹر کے تو یہ ایک سٹائلائنگ قسم کا کریکٹر بنایا گیا ہے اور اس کی مدد سے بڑی آسانی سے ایک تو جو پروڈکٹ ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ پروڈکٹ بیسیکلی ہے کس مقصد کے لیے بالوں میں استعمال کی جانے والی سٹائلنگ جال ہے سٹائلنگ کریم ہے تو وہ بتا دیا گیا اور اس کے علاوہ ڈیزائن جو ہے اس میں بڑی ایک خوبصورتی آئیڈ کر دی گئی اور ڈیزائن ویلیو جو ہے وہ آئیڈ ہو گئی تو اسی طرح سے آپ ڈیفرنٹ سٹائلائیزڈ کریکٹرز بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی الیسٹریشنز بنا سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے سٹائلائیزڈ آئیڈیاز کرسکتے ہیں جن کے مدد سے آپ اپنی پیکجنگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اچھا جی ایک اور جو ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے بہت ہی امپورٹن ٹیکنیک میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں دو ناٹ فرگیٹ ٹیکسٹر ٹیکسٹرز کو کبھی بھی مت بھولیں جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو پیٹرن کے حوالے سے بتایا اس طرح سے ٹیکسٹر بھی پیکجنگ کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے یہ ایک ایک اگزامپل آپ کے سامنے ہیں جو ایک بہت زبزست ڈیزائنر کا ڈیزائن ہے یہ جنابی علی انسیکٹ ریپیلنٹ جو کیرے مکورڈوں سے بچنے کے لیے ہم جو کریم وغیرہ یا جو لوشن وغیرہ یوز کرتے ہیں اپنی باڈی کے اوپر یہ اس لوشن کا جو ہے وہ ایک پیکج ہے اچھا یہ جو پیکج ہے اس کے اندر آپ غور کریں اس کی وائٹ کلر کا پیکج ہے اور اس کے اوپر کچھ ٹیکسٹ آپ کو لکھا ونظر آ رہا ہے لیکن بہت ہی خوبصورتی کے سار ٹیکسٹر کا استعمال کیا گیا ہے ایک تو یہ آپ کو انسیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اوپر ٹیکسٹر کی فارم میں ڈاٹڈ ڈاٹڈ ٹیکسٹر بنایا گیا ہے ڈاٹس کی مدد سے اور اس کے علاوہ جو بوٹل کا جو نیچے والا حصہ ہے جو بوٹم والا ایریہ ہے اس کے اندر ایسا ٹیکسٹر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جو کہ پتوں کا ہے اور کچھ انسیکٹ سے ریلیمنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹر ہے ظاہری بات ہے کہ انسیکٹ سے بچنے کے لیے انسان اسی وقت یہ ریپیلنٹ لگاتا ہے جب وہ کسی باغ میں یا کسی ایسی جگہ پہ گارڈن میں کہیں پہ جائے گا جہاں پہ انسیکٹ کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں تو وہ جو نیچرل جو ایک ایلیمنٹ ہے پتوں کا وہ استعمال کیا گیا ہے ٹیکسٹر کی فارم میں اس ڈیزائن کو خوبصورت بنانے کے لیے اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈیزائن میں کہ ٹیکسٹر کو سائٹ کے لیے یعنی دیکھنے کے لیے تو استعمال کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ ٹیکسٹر کو ایمبوز فارم میں استعمال کیا گیا یعنی پروڈکشن میں جب یہ باٹلز بنائی گئیں تو تب اس ٹیکسٹر کو ایمبوز فارم میں بنایا گیا ایمبوز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ٹیکسٹر ہے یہ جو بھی چیز ایمبوز ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو ایکچول سرفیس ہوتی ہے جس سے اب یہ باٹل کی سرفیس ہے اس سے تھوڑی سی ابری ہوئی ہوتی ہے تو یہ ابرا ہوا ٹیکسٹر ہے جس کو کہ جب باٹل پکڑی جائے گی تو اس کو ہاتھوں میں پکڑ کے فیل بھی کیا جا سکتا ہے تو ٹیکسٹر کو صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ فیل کرنے کے لیے بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا اچھا جی ایک اور ٹیپ آپ کو دیتا ہوں بہت ہی امپورٹن ٹیپ ہے یوز برائٹ کلرز برائٹ کلرز کو آپ استعمال کریں اپنی پیکجنگ کو ڈیزائن کرتے ہوئے خاص طور پر ایسی پروڈکس جن میں مارجن ہے برائٹنس کا لائف کا جیسے کے فوڈ سے ریلیونٹ اگین بہت سی ایسی پروڈکس ہوتی ہیں جن کے ساتھ جو فیل افیلیٹڈ ہوتی ہے جو فیل جڑی ہوئی ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے ہیپینس کی اور بڑی وائبرنسی کی تو وہ جو وائبرنٹ فیل ہے اس فیل کو جسٹیفائی کرتے ہیں برائٹ کلرز جیسے کہ یہ ایک ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنابیلی کینڈیز کا پیکج ہے اور یہ کافی سارے پیکجز آپ دیکھ سکتے ہیں بیسیکلی کینڈیز بنانے والا ایک برینڈ ہے جس کی ڈیفرنٹ پروڈکٹ لائن کے لیے یعنی اس کی ڈیفرنٹ کینڈیز کے لیے ایک ہی جیسا جو ہے وہ پیکج ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن کلرز مختلف ہیں یعنی ہر ڈیفرنٹ کینڈی کا جو پیکج ہے اس کا کلر ڈیفرنٹ ہے کسی کا برائٹ ییلو ہے تو کسی کا برائٹ گرین ہے اور کسی کا جو ہے وہ پینک ہے یا اورنج ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو کینڈیز کا اپنا کلر ہے وہ بھی ایکشلی برائٹ ہے تو وہ جو پروڈکٹ کا برائٹ کلر ہے اس کو بالکل سپورٹ دے دی گئی ہے اس پیکج کے برائٹ کلرز ہے تو کلرز کو اور خاص طور پر برائٹ کلرز کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اپنے پیکجز کو انٹرسٹنگ بنانے میں اور پیکجز کے ڈیزائنز کو وائبل اور خوبصورت بنانے میں تو یہ کچھ اور ٹیکنیکس اور ٹپس میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کی پیکجنگ کو ڈیزائن کرنے کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی آپ لوگوں نے ان پر مزید ریسرچ کرنی ہے اور ان ٹپس کو استعمال کرنا جب آپ پیکجنگ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہوں گے انشاءاللہ نیکس لیسن میں کچھ اور ٹیکنیکس اور ٹپس ہم ڈسکس کریں گے